بار فورز یونٹ موجیانڈا انہاں رتاون کی تا انہاں دے معامنین خصوصی معامنین نے حراکین میرے نے خالق کی قنات ندی توفیقات خیر چیز آفا فرمائے چودری نوید رضا والچودری غلام رضا باب موجو کے چودری نوید نے اپنے مرومین دے سالسوا واسطے ستارہ آزار چھے سو پنجار پیا ستارہ آزار چھے سو پنجار پیا انگلینڈ تو آج دے دن واسطے سپیشل معامنت کی تیئے خالق ندی توفیقات خیر چیز آفا فرمائے چودری علی اکدس والچودری ریادت علی بابی چلنے کے چودری علی اکدس والد چودری ریادت خان اپنے والدین دے سیتی ابھی واسطے انہاں انگلینڈ تو ستارہ آزار چھے سو پنجار پیا خالق کے قنات چودری ریادت خان اسے تو تندرسی عطا فرمائے چودری رہادت گان دے والدین دے گناہ نوی گبیرہ ہشکیرہ ماہ فرمائے چودری فائد علی والد چودری معمد اختر ہے والد مرمم مقفور چودری معمد گان باب مندے کے میر انہیہ اپنے والدین دی سیدھی musste ابیوا تے فائد نے انگلینڈ تو ستارہ دار چھ سو پنجار پیا خالق اکنا چودری اختر صاحب نو سید و تندرستی تا فرمائے اور چودری اختر سیندے والدین دے گناہ نوی گبیرہ سگیرہ ماہ فرمائے چودری فیض نے اپنے مقصد ایج کامیابیو کامرانی نیت فرمائے انہا دستارہ دار چھ سو پنجار رپیہ اپنی مقدس و معظم بارگاچ منظور و مقبول فرمائے عدیل اکتر والد میئے خان حکیم ساتہ دار سٹھ رپی ہے عدیل اکتر انہاں نے اپنے والد دے سالسوہ آواز دے ساتہ دار سٹھ رپیہ انگلینڈ تو پیجیا ہے مالک عدیل دی توفیقات کے حرش اضافہ فرمائے چودری عرفان اسلام والد چودری محمد اسلام والد مرومہ مقفور چودری پولے گھا باپ کے چاڑ چودری عرفان نے اپنے دادی دادے دے سالسوہ آواز دے دس ہزار رپیہ دس ہزار رپیہ انگلینڈ تو پیجیا ہے مالک عدی توفیقات کے حرش اضافہ فرمائے مستری عامر فضل والد محمد اسلام مرومہ والد دے سالسوہ آواز دے مستری عامر نے دس ہزار رپیہ انگلینڈ تو معاملت کی تھی ٹھیک دار یاسر علی ولد مستری پتھاند خان انہیں دس ہزار رفیہ انگلیند معاملد کی تی مولان دی توفیقہ تے خیر کی اضافہ فرمائے تیب علی ولی ولید خان ماتمی تیب علی نے اپنے والدین دے حصال سواہ واس دی دس ہزار رفیہ انگلیند وہ معاملد کی تی خالق قینات انہیں دی توفیقہ تے خیر完成 تعافہ فرمائے تیب حسیندی مشکلہ حسان فرمائے چودری انجم علی ولد اپنے والد دے سالے سو آباس تھے انہاں تری ازار رپیہ تری ازار رپیہ انگلیند تو معاملت کی تھی خالق اکنات انجم انجم علی چوری انجم علی دین تمام مشکلان پریشانیاں دور فرمائے انہاں نوائیاتی اڑا سونا ماتمی پوتر عطا فرمائے چوری التاف دے گناہانویں کبیرہ شکیرہ ما فرمائے انہاں تری ازار رپیہ اپنی مقدس و محظم بارگاچ منظور و مقبول فرمائے ازادار حسین ولد عبرار حسین حقیم انہاں ترونجہ آزار رپیہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ازادار حسین ولد عبرار حسین حقیم انہاں ترونجہ آزار رپیہ مولا اپنی مقدس و محظم بارگاچ منظور و مقبول فرمائے صدقہ محمد و اہل بیت اللہ مسلام دنے تمام مشکلان پریشانیاں دکھ تکلیفان دور فرمائے چودری نوید افضل والد چودری محمد افضل باب موجو کے چودری نوید نے میں ستارہ ہزار پانچ سور پیہ ستارہ ہزار پانچ سور پیہ معاملت کی تھی انگلینڈ تو خالے کی کائنات بسدکہ محمد و اہل بیت اللہ مسلام دایا جنہاں لوگوں نے انگلینڈ تو معاملت کی تھی مولا نے اپنی افضل و ایمان چرکھے صدقہ محمد و اہل بیت اللہ مسلام دا جنہاں دے روزی رجز کی اضافہ فرمائے تمام مشکلان پریشانیاں دکھ تکلیفان دور فرمائے اور جناب دے سامنے خطیبِ علی عبا جنابِ قبلہ سید آکرزہ زیدی صاحب آف لاور انشاءاللہ لزیز انہاں دے فوراں بعد زاکرِ علی بیت عبیب عزی صاحب آفونی کے تارڑ اور آج دے آخری مدہ خام جنابِ قبلہ علی عباس علوی صاحب اور آج دے آخری مدہ خام انہاں دے اور ماتمداری دا تمام مجلس تو فوراں بعد ماتمداری میں تمام صاحبان شرکت فرما کے سوابِ دارہ نحسل کرے ہوں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم والے بیتہ تیوین تاہرین الماسمین اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامِ حیل المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعید اللہ علیہ وسیبہ انکم الرجسہ اہل الویت ویتاہرکم تطہیرہ دعا کو ہوں پروردگاری عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بھارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی وجلیز رکی نے مختار فورس کی مالک توفقات میں اضافہ فرمائے قبولیت کے لمحات ہیں ماسومین کے ذکر میں مانگی دعا حرد نہیں ہوتی اس لئے مل کر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شیفائی کاملات آفرمائے جو مقروض ہیں انہوں کے قضاء دا فرما جو بیمونہ قید ہیں انہوں نے قید اسرے حیات آفرما ازداری سجیت الشہدہ دنیا کے جس کسی اسے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے سب کے افادت فرما ہماری لاکھ و دعاوں کی دعا ہمارے وارش کا دعا مجل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات اتنی ملنبیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت اتا فرمائی ہے آج کے موضوع کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ تمہیدن آپ کی خدمت میں بیش کروں گا اس سے مجھے انداز ہوگا کہ آپ آج کہاں تک میرے ساتھ شریک عبادت رہیں گے اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہہ دے میں نے بغیر اسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے تھوڑا سا آپ بول کر نظار کیجئے گا من کا اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہہ دے وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا جتنا بولے اتنا اور ساتھ بولیے گا وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا اگر تمام موجہ والا کے اور گرد نوہ کے آئے وہ صدات و مومنین اس جملے پر بولے تو میں جملہ بدل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ لطفارہ اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا بولیے دل پسند کیا اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا اچھا کوئی یہ کہے کہ جی کائنات کی زینت علی کیسے ہیں بلکل میں ابھی صرف آپ کے مزاج سے واقف ہونا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس انداز میں کہاں تک بات کو سنتے ہیں ایک جملہ اور آج کا آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علی دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا اور اللہ کی زینت کا نام علی ہے کیونکہ ما ینتک کی زبان نے فرمایا تھا زیانو مجال سکم بے ذکر علی ابن عبی طالب کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے لو صحیح چلیے اگر کوئی برادہ آنے لے سنت بیٹھے تو شاہ عبدالعزیز مہدل سے دیلوی وہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کتنی چیزوں کی طرف دیکھنا سب بولیں گے تو الفائے گا تین چیزوں کی طرف کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا امیر کے چہرے کی طرف بات تو اہل سنت کی ہے بولنا تو سب کو پڑے گا قعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا امیر کے چہرے کی طرف وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ کا نور قعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا علی کے چہرے پہ آیا تو وجہ اللہ ہو گیا لو صحیح تھی آئی گا کہاں کہاں اللہ کا نور قعبہ پر آیا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پہ آیا تو کلام اللہ ہو گیا اور مولا امیر کے چہرے پہ آیا تو وہ جھلہ ہو گیا عبادتیں تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے اگر میں تیرہ رجب کو آتا تو میں آپ کو جشن مولود قعبہ سناتا میری مجبوری ہے کہ میں آیا پندرہ رجب اور سیدہ کی شہدت والے دن آیا ہوں تو میں آپ کو صرف بی بی کی بارگاہ میں لانے کے لیے دو جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں چونکہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جس موضوع پر مجلس ہو اسی برباد کی جائے اللہ کا نوٹ دیکھیں عبادتیں تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے قعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت قرآن کو پڑھنا بھی عبادت علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے آپ بیت اللہ جائیں جب تک آپ کے نگاہ قلاف قعبہ پر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی یہی حال قرآن کا ہے آپ قرآن پڑھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی مگر کیا کہنے علی کی محبت کے علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے روز مرہ کے کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مجلس میں آ جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے سو جاؤ عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جاؤ قیامت تک عبادت ہو اللہ توجہ ہے آپ سے اللہ اکبر چلیے اگر اتنے اچھے سامعین بیٹھے ہیں جو میرے موضوع سے مربوط رہے مالک آپ سب کو عباد و اشاد رکھے محترم اخترطور صاحب اور دیگر جتنے بھی اب آپ یہاں بیٹھے ہیں مالک سب کی توفقات میں دعفہ فرمائے تھکے ہوئے نہیں ہے تو میں جملہ کہوں آپ نے کہا اس لیے اللہ نے علی کو اس کا مقام دیکھتے ہوئے وہاں اپنے گھر میں بھیجا رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے زمین پہ رہ کے جو نور سہر میں رہتا ہے علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے پڑھ دوں ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا غوث قطب کلندر عبدال ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اب آئیے مجھے یہ پانچ سات منٹ صرف تمیت کے اس لیے لگے کہ تاکہ میں پہلی بارہ اس بارگاہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے بہت جگہ سے وقت نکال کے حاضر ہوں چودہ وقار صاحب اور پورے اہراکین جو مختار فورس والے ہیں جناب حسین قادمی صاحب مالک ان سب کے توفقات میں ضافہ فرمائے اللہ کی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں بات یہاں تک سمجھ میں آگئی اگلا جملہ کہوں دنیا میں ہمیشہ بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے کائنات کی واحد مقدومہ ہے شریکت الحسین جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت ہے ہائے 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 بہت 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 شکریہ بس اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے اور جتنے اب آپ تشریف رکھتے ہیں مجھے اتمنانیس بات پو گیا کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہیں علم دوست لوگ بیٹے ہیں تو میری بات ضائع نہیں ہوگی مجھے بھی نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہلِ بیت میں نے کہا کائنات میں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے یہ واحد مقدومہ ہے نہیں سب بولنے کے طرف آئے کا جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت عام باپ کی زینت آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے علی جیسے باپ کی زینت اور خربر نہیں ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ میں سے کون موجی حوالہ کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے فاتح شام کو سلام کرنا چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ تیاری کریں میں نے کہا عام باپ کی زینت نہیں علی جیسے باپ کی زینت ہے یہ شہزادی حسنین جیسے بیٹوں کی مجودگی میں باپ کی زینت آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 حسنین جیسے بیٹوں کی مجودگی میں باپ کی زینت کون ہے یہ شہزادی بی بی کا ایک لقب ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں بی بی کا لقب ہے سر و ابیہ جانتے ہیں مطلب کیا ہے باپ کی رازدان نہیں لطلی آپ نے نہیں نہیں بڑی مہربانی دو چار چھے لوگ بھی بولیں گے تو میرے آنے کا مقصد برا ہوگا میں آپ کا میار سما دیکھ چکا تو میرے ساتھ دیجئے گا میں نے کہا کیا لقب ہے بی بی کا سر و ابیہ باپ کی رازدان عام باپ کی رازدان اس کی رازدان جس نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا آئیو ناس انا سر اللہ حلف العالمین عالمین پر اللہ کا راز میں علی ابن عبی طالب اگر بولے تو میں جملہ کہوں یعنی اللہ کے راز کا نام علی ہے اور علی کے راز کا نام عالیہ ہے کیا مطلب اگر کوئی توہید کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ علی سے پوچھے اور کوئی علی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ ذہنب سے پوچھے بسم اللہ لٹفارہ ہے لٹفارہ ہے بہت مہربانی جناب بے شک مولا آپ کی خیر فرمائے اور اس لئے بی بی کا ایک لقب ہے امینہ امامت امامت کی امانت دار اور اگر بولے تمہیں آپ کو بی بی کا وہ لقب سناؤں گے جس میں میرے اور آپ کا فائدہ ہے بی بی کا ایک لقب ہے بابِ حتت الخط آیا گناہگاروں کی پناہگاہ ہائے 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 اللہ اکبر بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناب کیا لقب ہے بی بی کا بابِ حتت الخط آیا گناہگاروں کی پناہگاہ آج تک آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ درباری یزید میں علی کی بیٹی نے ایک خطبہ دیا لیکن بی بی نے کیا کہا لوگ کم بیان کرتے ہیں اگر آپ بولیں تو میں آپ کو درباری یزید میں علی کی بیٹی کے دیئے ہوئے خطبے کا ایک جملہ سنا ہوں بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اگر اسی طرح بولیں تو میں بس آپ کو وہ منظر دکھاؤں اور اس کے بعد بات آسان ایک رسی درباری یزید بھائی جناب ایک رسی بارہ گلے تخت پہ یزید بیٹھا ہے ساتھ سفیرے روم بیٹھا ہے اب جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا سفیرے روم نے اسیروں کی تبدی کر یزید سے کہا کہ یہ کون ہیں اس نے اپنی ناپاک زبان سے بکواز کرتے ہوئے کہا ایک باغی نے میرے خلاف پروچ کیا میں نے اسے قتل کیا اور اس کے آئیزہ اقربہ کو میں نے اسیر کیا بس اس کے ناپاک زبان پر لفظ باغی آنا تھا یا بھرے دربار میں اللہ کے جلال کے جلال کو جلال آ گیا آئے 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 بہت بہربانی جناب بہت شکریہ جناب ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں میرے ساتھ دیتے گا میں نے کہا اللہ کے جلال کے جلال کو بولو جلال آ گیا علی کی بیٹی فرماتی ہے امہ فیضہ ہٹ جائیے اور بی بی سفیر روم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے سفیر روم یہ کیا بتلائے گا کہ حسین کون ہے آئے 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 تھک تو نہیں گئے آپ صاحبہ میں تو اب اپنی موج میں آج کے دن کو مدے نظر رکھتے ہوئے علی کی بیٹی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اور آپ کے لیے دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ساتھ دے سکتے تو دیجئے گا بی بی نے فرمایا امہ فیضہ ہٹ جائیں اور سفیر روم سے مخاطب ہو کر بی بی نے فرمایا یہ کیا بتلائے گا کہ حسین کون ہے شاید بی بی نے یوں کہو اس کی اوقات ہی کیا ہے آئے 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 اللہ ہو اکبر کہ یہ بتلائے کہ حسین کون ہے بی بی نے کہا آؤ آج میں بتلاؤں کہ حسین کون ہے مجھے آپ میں سے میں کسی پر بھی رتی بھر بھی شک نہیں کر سکتا کہ وہ بیٹھاؤ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور میرے سے آپ سوائے ولایت اہلی اور فضیلت اہلی بیت سننے کے کچھ اور توقع بھی نہ رکھیے گا میں تو جتنی دیر پڑھنا ہے آپ کو معرفت کے زینے تیہ کروانے ہیں بی بی نے کہا یہ کیا بتلائے گا کہ حسین کون ہے میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے اور بی بی نے فرمایا آج بات آدھوری نہیں ہوگی بات مکمل ہوگی کیسے فرمایا پہلے میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے پھر میں بتلاؤں گی کہ یزید کون ہے آئے ہاں آئے ہاں اللہ اکبر پہلے میں بتلاؤں گی کہ حسین کون پھر میں بتلاؤں گی کہ یزید کون یہ کہہ کر بی بی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی یہ جنب فضیع علیہ فرماتی ہیں شہزادی اللہ اکبر آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں میں آپ کے محترم نام سے تو واقف نہیں ہوں چونکہ میں موجوالا آئے ہوں اب انشاءاللہ آتا رہوں گا لیکن آپ کا جو سننے کا انداز ہے اور جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں تو بس پھر آپ میرے اور آپ کا یہی رشتہ کافی ہے کہ ہم دونوں علی کی ولایت پر ہیں اور اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کیونکہ خود معصوم چھٹے امام نے فرمایا تھا میرا فقریہ نہیں ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں میرا فقریہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں توجہہ ہے اب اگر آپ نے جملہ کہا ہے تو پھر میرے ساتھ جیجگہ رٹ رٹا کر میں آیا نہیں الحمدللہ آپ میں سے جو بولتا رہے گا میں اپنے موضوع کے مربوط لگا کر اس کو اسی طرح کا جواب دے کر اس سے دعا لیتا رہوں گا جناب زینب آلیہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی تو جناب فضل نے پوچھا بی بی آپ کیسے بتلائیں گی کہ حسین کون ہے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میں خطبہ دوں گی میں خطبہ دے کر بتلائیں گی کہ حسین کون ہے جناب فضل نے فرمایا بی بی دربار میں اور آپ خطبہ دیں گی شہداد انہیں گا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے تھوڑا سا اور ساتھ دیجئے کا میرا تھوڑا ساتھ دیجئے کا کیا کہا آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ علی کا خون یہ تو جب شام کو مجلس ختم ہوگی آپ اپنے گھر پر جا کر بستر کی کروٹے لیں گے تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ آج کی مجلس میں آخر رضا زہدی نے آپ کی جھولیوں میں گوھرے نایاب کون سے ڈالے ہیں ذرا میرے ساتھ دیجئے بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی میں خطبہ دوں گی حضور شاید میں یہ جملہ نہ کہتا مگر اب کہتا ہوں جناب فضا نے فرمایا شہدادی خطبہ دینے کا انداز کیا ہوگا فرمایا میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا اگر میں جملہ سمجھا سکوں تو پھر کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو مدت آلیہ میں بلند نہ ہو اگر ساتھ دیں تو جملہ کہوں بی بی نے کہا کہ میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی اور بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا مگر جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو کائناتِ عالم میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے باوقتِ ضرورت علی کا لہجہ اختیار کیا یا شبِ مراج وہ بولا یا دربار میں یہ بولا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آپ نے جملہ سننے کا حق ادا کر دیا مالک الہاتوں کی خیر کرے جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں یا شبِ مراج وہ بولاو یا دربار میں اسی لیے الفاظ مشیتِ پروردگار ہے ہائے 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 تھکتا اللہ اکبر دونوں کی ترجمان اور پھر یاد رکھئے لہجہ علی کا ہو ترجمانی پروردگار کی ہو بولنے والی عباس کی بہن ہو آیا نہیں نہیں اگر آپ الفاظ سے پیار کرتے ہیں جو مجھے اندازہ ہو گیا اس لیے میں اس بات کو تھوڑا سا طول دے کر کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا لہجہ علی کا ہو ترجمانی پروردگار کی ہو اکاسی محمد مصطفیٰ کی ہو بہن عباس کی ہو تو پھر وہ الفاظ تو نہیں تھے وہ تو ظلفقار کے وارد تھے جو علی کی بیٹی نے دربار یزید میں کرتے ہوئے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اخترانا لنبوتے واسطفانا لرسالتے واتوج نبی تجانی شہادتے انتکنا بالحکمت سیارن وبلوحی القبارن الایوہ الساحل نحنو من نسل مختار ومن ذریت الحیدر القرار جتی سید الانبیاء وعبی سید الولیاء وامی سیدت النساء وعقی سید الشہدہ یلاتف الجلیل وینایبو سید النبیل حازہ من بقیت القوسر و جال سونا زرار الابدر آئے 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 توجہ ہے آپ صاحب علواتوں کی گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب میرا ساتھ دیں گے تو الف آئے گا ترجمہ کرو ترجمہ اور ایک آج جملے کی اگر توجہ اور طبیعت ہو تو تشریح کرو بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اخترانا لنبوتے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے چنا آئے 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 تھک تو نہیں گئے لطفارہ ہے علم دوز بیٹے نا اخترانا لنبوتے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے کو کس کی لیے چنا گھرانے کو نبوت کے لیے چنا نانا کو نہیں گھرانے کو مصطفان علی رسالت ہے اور ہمیں رسالت کے لیے مصطفیٰ کیا بطا وجنبی تجانی شاہ فرمایا پاگل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی مارا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بیٹی دربارہ یزید میں خدمہ دے رہی ہے فرمایا پاگل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی مارا اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اسے خبر ہوتی شہادت کے تاج تو اللہ نے ہمارے سروں پر رکھے آئے 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 اور پھر فرمایا انتکنا بالحکمت السیارن و بالوحی القبارن فرمایا ہندوز خدا کی جس نے ہمیں گہوارے میں بلوایا تو حکمت کے ساتھ ہم بڑے ہو کر بولے تو وحی کے ساتھ آئے 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 اللہ اکبر ہم گہوارے میں بولے تو حکمت کے ساتھ بڑے ہو کر بولے بولو بھئی ہم سے سر کے پر بولی آئے آئے تو وہ جو ہے اللہ اکبر اور پھر بولی چونکہ آئے 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 جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے تو وہ جو ہے آپ صاحب علیہ بہت لوگی گھبرائے میں تلیے فرمایا ہم گہوارے میں بولے تو حکمت کے ساتھ بڑے ہو کر بولے تو وحی کے ساتھ میں موجیہ والا میں آیا اگر گفتگو کے دوران کوئی سبقت لسانی ہو جائے کوئی جملہ انیس بیس ہو جائے تو آپ سارے میرے اپنے بیٹے ہیں آپ محسوس نہیں کریں گے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں زیدین صاحب اپنے مکر اگر میں موجیہ والا کے چوک میں جا کر یا ڈینگا چوک میں یا گجرات کے چوک میں میں کوئی گفتگو کروں اور کوئی لفظ انیس بیس ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں زیدین صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے ایسے یہ نا اور اگر وہاں بات مقمل درست ہو اور دشمن کہے کہ زیدین صاحب نے جو کہا وہ حق کہا تو اس کا مطلب ہے اپنوں سے زیادہ وہ بات وزنی ہوتی ہے کہ جس کی دشمن تائید کرے میں نے اتنا سارا کچھ کہہ کر اب میں جملہ کہہ دوں میرا خیال ہے کہ مجھے تشریح کرنے کی حضور ضرورت ہی نہیں پڑے گی دربارِ یزید میں میں جملہ خود دانستہ چھوڑ گیا تھا میں نے کہا اگر یہ بولیں گے تو میں یہ جملہ پڑھوں گا دربارِ یزید میں جب بی بی نے کہنا کہ وہاں بلوحیل کے بار اس کے بعد بی بی نے سفیر روم سے کہا سفیر روم سل من حازہ کاناللزی یدور المال حق فرمائے یزید سے پوچھ کے بتلا وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا اللہ اکبر فرمائے پوچھ کے بتا وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے اللہ اکبر کا بتلا وہ کس کا باپ تھا سفیر روم نے یزید سے کہا بتلا وہ کس کا باپ تھا سر جھکا کر کہنے کا اسی کا باپ تھا تھا گئے تو چھوڑ دوں کہیں تو آگے چلوں آگے بہت شکریہ بہت شکریہ فرمائے پوچھ کہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا کئیسی کا باپ تھا ہائے ہائے جو آگے ہے حق پیچھے ہے جہاں علی ہے وہیں حق ہے میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا جہاں علی نہیں ہے وہاں حق چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو فرمایا یہ کیا بہت شکریہ جناب بی بی فرمائے یہ کیا بتلائے گا شکریہ جناب بہت مہربانی بی بی انہیں یہ کیا بتلائے گا کہ ہم کون ہیں آہ میں تجھے بتلاؤں ہم کون دوستو اگر بات میں آج کی سمجھا دوں تو کم از کم جب آپ آج کی شام کو جا کر حضرداری سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تُو نے ہمیں ایسا گھرانہ عطا کیا بھی فرماتے تُو جانتا نہیں ہم کون ہے سن نحنو من نسل المختار ہم احمد مختار کی نسل سے ہے و من ذریت الحیدر القرار ہم حیدر قرار کا قبیلہ ہیں فرمایا کون ہوگا ہم جیسا جدی سید الانبیاء آپ بھئے بولنا پڑے گا میرا نانا انبیاء کا سردار و عبید سید الاولیاء میرا بابا اولیاء کا سردار و عمی سیدت النساء میری ماں خاتون جنت و آخری سید الشہدہ میرا بھائی شہیدوں کا شہید اور فرمایا میں عام حسین کی بات نہیں کر رہی یلاتف الجلیل و ینائب و سید النبیل میں اس حسین کی بات کر رہی ہوں جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا اور اگر نبی بھی سجدے میں ہو حسین آجائے تو سر نہیں اٹھاتا تھا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر فرمایا سن ہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بے شک یقین ہے نظیب اللہ سنوالحسین سیدہ شباب احل الجنہ اب جو بھی جنت میں جائے گا حسین اس کا سردھار ہے تھکے ہوئے تو نہیں آپ سہیوالنبات فرمائیے کیا بتلائے گا کہ حسین کون نانو من نسل مختار و من زریت دریل قرار جدی سید الانبیاء و آبی سید الالیاء و آمی سیدت النساء و آخی سید الشودہ یو لاتف الجلیل و یو نائب سید الانبیاء بھی فرماتی چھینہ کچھ ہے سہیوالنبات نہیں اس کا لطف لیں گے تو بولیں گے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پر ایک سہر تاری یا علی کی بیٹی کی جملے ہیں کوئی عام ہے فاتح شام کی بات ہے فرمائے چھینہ کچھ ہے اس نے میرے بھائی کا اور چھینہ بہت کچھ ہے میرے بھائی نے اس کا فرمائے بتاؤ کس نے کس کا کیا چھینہ بھی فرماتے ہیں افسادہ آخری دنیا و آخری افسادہ علیہ آخرہ اس نے میرے بھائی کی دنیا چھینی میرے بھائی نے اس کی آخرہ چھینی ہائے 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 اس نے میرے بھائی کی دنیا چھینی اور میرے بھائی نے اس کی بولو آخرہ چھینی اور پہلو میں کھڑے ہوئے سیدہ سجاد سے بیوی نے مخاطب ہو کرکا پاگل تھا اس نے ہم سے وہ چھینہ جسے ہم طلاق پہلے دے چکے تھے ہائے 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 بہت فیر والی اس نے ہم سے وہ چینا جسے ہم تلاق بہت شکریہ پہلے تھے چکے تھے بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا نتیجہ اور اس سے برازی رہیے گا بیوی فرماتی ہیں آ ایک جملے میں بتلاوں کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں اگر سورہ کاؤسر آپ کے ذہن میں تو لطف آ جائے گا بیوی فرماتی ہے حازہ من بقیت الکاؤسر فرمائیے جو رسیوں میں کھڑا ہے یہ کاؤسر کا بقیہ ہے اور وہ جو تخت پہ بیٹا ہے یہ افتر کی نسل ہے ہائے 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 وہ جیسے بیوی نے کہا نا ہادہ من بقیت الکاؤسر بہار اندر لائف جہاں تک آب آ جاری ہے اس جملے کو ضرور سمات کیجئے گا آج کا نتیجہ بیوی نے کہا یہ جو کھڑا ہے ہم یہ کاؤسر کا بقیہ ہے وہ جو بیٹا ہے بولو وہ افتر کی نسل ہے ساتھی سفیرِ روم حضور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا میں نے جس پر آپ کو کہا کہ آج نمازوں کے بھی بات جا کر شکرداد کیجئے گا کہ اللہ نے ہمارے ہم لوگوں کو ایسے گھنانے کے آگے جھکایا ہے سفیرِ روم بھائی جن کھڑا ہو گیا ناتے میں برسا مالک آپ کی سلامت رکھے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کہنے لگا یزید لانت ہو تجھ پر میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بول سکتے تو بولیے گا کیا کہا یزید لانت ہو تجھ پر تو تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا یہ تو شریف ترین گھرانا ہے یہ تو اشرف گھرانا ہے مجھے خبر نہیں کہ اب کون کتنا بولے گا اس نے کہا لانت ہو تجھ پر تو تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا یہ تو شریف ترین گھرانا یہ تو اشرف گھرانا اب مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا مگر جس کے ذہن میں تاریخ ہے برحم ہو کر سفیر روم سے کہنے گا مبحث سے کیا لینا دینا بھلا تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑنا ہے تو تو غیر مسلم ہے تیرا ہمارے مضف سے کیا لینا دینا تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑنا ہے خبر نے کون کتنا بولے گا سفیر روم معلوم نے کیا جواب دیتا یہ پہلو میں کھڑے ہوئے سیدے سجاد سے علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کر کہا بیٹا سجاد سفیر روم ہماری حمایت کیوں نہ کرے اس کی ماں نے خیانت جو نہیں کی ہائے 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے آپ صاحبہ مطلب کی فرمایا یہ ہماری حمایت میں کیوں نہ لڑے اس کی ماں نے بولو سب بولو خیانت جو نہیں کی تو ایک جملہ آرام سے کہہ دوں زور سے سن لیں گے معلوم ہوا کہ جو ان کی حمایت کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے حرامی نہیں ہوتا ہائے 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 توجہ ہے اب جو یزید نے دیکھا آخر جملہ آج کا اب جو یزید نے دیکھا کہ میرے دربار میں علی کی بیٹی کی خطابت خطب علم رو دب دبا فضاہات سے بغاوت ہونے لگی ہے پانچھے موزن بلالی ہاں 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 جی آج تک موجود ہیں بلالیے اور ان سے کہا جلدی سے اعزان دو ان کا یزید ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا ان سے کہا نہیں نہیں مجھے بھی معلوم ہے لیکن یہ جو بی 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 بول رہی ہے نا جب تم اعزان دو گے تو یہ خاموش ہو جائے گی اور میں اعزان کی آڑ میں میں جملے بڑے آرام آرام سے کہتا ہوں اثر اس کا ہوتا ہے کہ نسلوں کے بعد جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ آقل رضا زہدی نے کہا کیا ہے یہی تو خطابت کا اور ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں اگر کھول کر بات کی تو پھر کیا کی بات تو وہ ہے کہ اپنا بھی گھر جا کر دعا کرے اور بگانا بھی گھر جا کر جو برا بلا کہنا وہاں کہے یزید نے کہا کہ جلدی سے اعزان دے میں اعزان کی آڑ میں محل کو چھوڑ کر دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاؤں گا زیرا میری ہاں جی زیرا فرار ہو جاؤں گا زیرا میری تسلی کے لیے بتائیے بی 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 بیان کیا کر رہی تھی حسینیت اپنے بھائی کا بتلا رہی تھی نا جب اسے برداشت نہیں ہوا تو اس نے کیا کہا اعزان دو میں اعزان کی آڑ میں اپنے دربار سے فرار ہو جاؤں معلوم ہوا یہ دشمن کی پرانی عادت ہے جب سہارا لیتا ہے اعزان کی آڑ کا لیتا ہے ہائے 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 توجہ ہے آپ صاحب علماتوں کی گھبرائی باتا نہیں ہے اس نے کہا پانچ سے موزن اکٹھے کرو اور اعزان دے دو تاکہ میں اعزان کی آڑ میں باہر چلا جاؤں موزن کے لبوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر آیا اس نے قدم عورتیز کی بیان آج کا سمیٹ لیا نتیجہ موزن کے لبوں پہ اس کے قدم عورتیز ہوئے ابھی اس کا ایک قدم دربار میں ایک قدم محل میں تھا جاغنا یا موزن کے لبوں پہ یا زنجیروں میں چکرے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا کہ یزید باتا کہاں ہے اپنی شکست کا اعلان تو سنجا بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا ہائے 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 اللہ ہمہ سلی اللہ توجہ ہے اب ایک سلوات اور باوازیں بولن پڑھئیے مولا کے مدہ خان میرے بھائی جنابے حبیب رضا حیدری صاحب توجہ ہے آپ صاحب بسم اللہ توجہ ہے آپ صاحب میرے بات پڑھنے والی بھی تشریف لے آئے مالکی نے عباد و شاد رکھے اور بیان میرا بھی نتیجے پر آج کا کیا کہا کہ بھاگتا کہاں ہے بتلا کر تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا یہ تبلیغ تھی علی کی بیٹی کی کہ قصر یزیدیت کے پورے کے پورے محل کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اللہ اکبر اور ایسے پرخچے اڑائے کہ یہ آج حبیب صاحب چونکہ خود ایک صاحب مارفت مولا کے مدہ خانے چودری وقار صاحب بیٹے میں نے بیان یہاں پر روک دیا تھا لیکن چلی ان کی موجودگی میں میں پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں میں نے کہا پھر ایسے پرخچے اڑائے کہ یہ علی کی بیٹی کی تبلیغ کا اثر تھا کہ آج دنیا میں جہاں اللہ اکبر نہیں ہوتا وہاں بھی یا حسین ہوتا ہے آئے 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 توجہ ہے آپ صاحب اللہ اترگی آپ بھی بیرون ملک کو کہہ رہا تھے مولا اور آباد کے اور ہماری مدہائی یہ ذکر یہ جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے میں ہے ہی اس لیے علی کی بیٹی نے منتخبی اس لیے کیا ہے کہ یہ علی کی بیٹی کی خطابت اور خطبے اور بیان اور فساد اور بلاغت کا اثر تھا اس لیے میں کہتا ہوں کھلے ہوئے ہاتھوں سے توحید بچانے والے کو حسین کہتے ہیں اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی کو زینب کے سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک میرے بعد بہترین انداز میں فضائل تو فضائل مسائب پر علی کی بیٹی نے ایک خاص عطا کی ہے میں اپنے سے کہا ایک جملہ آج کا کہہ کر ممبر اپنے بھائی کو دوں میں ان کا بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو سینب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس کا ایسا کلیجہ ہوگا کس ماں کا ایسا دل ہوگا کہ شام غریبہ لاشِ اون و محمد کے ادھر پڑے ہیں اور زینب یہاں رو کر کہہ رہے ہیں اکبر تیرے مرنے کا بڑا آرمان ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ اس شہزادی کا ہی کام تھا رویا کرے ہاج کا دن ہے ہی رونے کے لیے یہ رونا حسرت ہے اسی بی بی کی جو گیارہ محرم کو بے پلان اٹھو پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے ایک ہی جملہ کا اور حسین میں شام جا رہے ہوں مگر بھئیہ میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات میں ماتم کروں گی بھائی بھی میرا مارا عجرکم اللہ اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا میں یہی پر آج کی بات چھوڑ دیتا مجھے وقار نے اور دیگر مختار فوس کے راکین ملے انہوں نے کہا جی ایک جملہ آپ اضافی مسائب کا ضرور پڑھی گا چونکہ عموماً جو مجھے لیسوس میں ایک آج جملہ کہتا ہوں اور مسائب کو اتر جاتا ہوں لیکن چلی آج کا دن ایسا ہے اور میں انہوں نے اتنی خواہش کا اظہار کیا تو بس میں تورکاً ایک یا دو منٹ آج کا جملہ کہہ کر میں ممبر دینا چاہتا ہوں کون ہے یہ علی کی بیٹی جانتے ہیں حوصلہ کتنا تھا نصار حیدری صاحب بڑے پرانے مولا کے لکھا رہی کہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ آمد ہوئی ہے تو وہ لکھو تو ان کے چند بسریوں کہتے ہیں زیائے خون شہیدہ کی دلکشی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب وہ کہتے ہیں عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی نہ اپنے اونو محمد کو رو سکی زینب اللہ اکبر عج رکم اللہ بس یہ بات سمجھ میں آئی کہ بی بی اپنے بچوں کو نہیں روئی بس حسین کو روئی ہے علی اکبر کو روئی ہے کاسم کو روئی ہے ابباس کو روئی ہے اور حد یہ ہے کہ جب روزِ آشور اس بی بی کے دونوں بچے ہیں بس یہ آج کا ایک جملہ کہنا ہے رو سکتے تو روئیے گا بلایا میں آپ کو ماں کا حوصلہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس بہن کو اپنے بھائی سے پیار کتنا تھا اونو محمد کو پاس بلایا اور بلا کر کہا اونو محمد ماں تمہیں ایک وسیعت کرتی ہے اور ایک نصیت کرتی ہے اماں نصیت کیا ہے فرمایا جب تک لڑتے رہو فرات کی طرف نہ دیکھنا اسغر پیاسا آئے عجر عکمل اللہ ٹھیک ہے اماں اور اماں وسیعت کیا ہے فرمایا جب تمہارے زمین پر گرنے کا وقت آئے تو اکبر کی جاگیر سے دور جا کر گرنا اماں وہ کیوں فرمایا اس لئے کہ اگر اکبر کی جاگیر میں گلے تو میرے بھائی پہ واجب ہوگا تمہارا لاشا اٹھانا اور میں نہیں چاہتی کہ جو اکبر کا لاشا اٹھائے وہ تمہارا بھی لاشا اٹھائے اماں ٹھیک ہے اور پھر بی بی نے روکے گا بیٹا محسوس نہ کرنا جب تمہارے لاشے خیام میں آئیں یا مقتل میں آئیں یا قید خانے زندان میں آئے ماں تم پر روئے گی نہیں کیوں کہ میں نے تمہیں اپنے بھائی پر صدقہ دیا بچے چلے گئے جنگ کرتے کرتے جناب اون کربلا سے آٹھ کلومیٹر دور جناب اون کا روزہ ہے وہاں جیسے ہی گرے حسین نے خیمے میں آکر کہا بہن تیرے اون نے زین چھوڑ دی بی بی نے پہلا سوار کیا فرات کی طرف تو نہیں دیکھا کا نہیں دیکھا فرمایا اکبر کی جاگیر سے دور گیرا ہاں دور گیرا یہ کہہ کر اگر رونا تو بے در دیکھنا حسین یالی کہہ کر بہن کے پاس سے اٹھ کر جو جانے لگے بہن نے ہاتھ تھام کر کہا بھئیہ کہاں جا رہا ہے کہاں بھی تو بتلایا ہے کہ تیرے اون نے زین چھوڑ دی میں تیرے بیٹے کا لاشا لے لے جا رہے ہوں لاشا لے آنے کا نام آیا بی بی نے مو پڑھ کے کہا نہ بھئیہ تو نہ جا بہن کیوں کہا جتری دیر تجھے جانے اور آنے میں لگے گی اتری دیر تو میرے سامنے بیٹھ میں تیرا چہرہ دیکھوں کچھ دیر کے بعد تو قتل ہو جائے گا تو کربلا رہ جائے گا بہن شام چلی جائے